موسیقی زلاتک کے زمین شدہ کے ستنے میں بڑی زرخیز ہے اس بٹی کس سیکروں ثبوتوں نے اپنی دردی ماں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی 6 سپٹیمبر جومی دفاع کے موقع پر ایم این اے حلقہ پچپن میجر ریٹائر تائر صادق میں زلاتک کے تمام شدہ کی قبور پر حاضری دی اور فاتح خانی کے بعد پول چڑھائے میجر ریٹائر تائر صادق نے حسن عبدال لوک مسکین کے قبرستان میں مدفن شہید ساکت کی طربت پر حاضری دی اور شہید کے ورسا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے ان کے امرائش شفقت علی خان ساکتہ ناظم تحسین حسن عبدال صداقت علی خان آفوران ہنڈو یونئر کے رینما ملک اشواق شاید بیک آف اٹک اصد خان شہید دہود ارسلان ملک اور سجاد عبدالی اور شہید کے رشتہ دار موجود تھے شامل کرتے ہیں نمیدہ شناسہ نیوز اٹک محمد عبران کی یہ ریپورٹ اٹک کے رینما میجر ریٹائر تائر صادق نے آئیں شدہ کے گھر جائیں گے سسرے میں اٹک پتہ جنگ پنڈی کیپ اور جنڈ میں مدفن شدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے علاقوں میں پہنچ گئے میجر ریٹائر تائر صادق نے شدہ کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور شدہ کی بندی درجات کے لیے دعا کی میجر ریٹائر صادق نے شدہ کے مرسات سے بھی ملاقات کی اور انہیں خراج تحسین پیش لیا ایم اے نے ہلکا پچپن میجر ریٹائر تائر صادق نے یومی دفاع کی موقع پر شناسہ کی ٹیم کو پیغام دیتے ہوئے کہا اللہ الرحیم آج میں چھ سبتمبر کے دن پورے شدہ پاکستان کو جنہوں نے پاکستان کی سردوں پر اپنی جان کے نظرانے پیش کیے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے کہ آزاد ملک کے اندر آزاد حیثیت میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہم اچھی اور عالی زمین بسر کر رہے ہیں افواج پاکستان نے ہمیشہ انیس سو سنتان تعدی سے لے کر آج تک بے مثال قربانیاں دی ہیں خواہب وہ دہشتگردی کے معاملات ہوں خواہب وہ بھارت کے ساتھ تین چار جنگیں ہوں انہوں نے ہر وقت ہما وقت مل کر دشمن پر کالی ضرب لگائی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری افواج ملک اور مکمل طور پر تیار ہیں دشمن کے کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کے لیے اور اس کو ذلت کی شکست دینے کے لیے وہ وقت نہ لائے اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان نے جب بھی کوئی حملہ کیا تو ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو موہ توڑ جواب دیں گے اور وہ ساری عمر کے لیے برباد ہوگا انشاءاللہ ہمان تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ہمیں جہاد کرنے کا شوق ہے کیونکہ اسلام کے لیے اپنے کشمیلی بھائیوں کے لیے جہاد کرنا میں سمتا ہوں یہ آج کی ضرورت ہے میں یہاں سب شہیدوں کی فیملیز کو پھر ایک دفعہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات اس لیے کہ شہادت کا رتبہ حصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عزاز اور بہت بڑی بات ہے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عالی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے نیوز رپورٹر محمد عمران کے ساتھ کیسے دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال ہم رکھتے ہیں آپ کو علاقے کی ہر خبر سے باخبر مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے لکھیں سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں